مرسو کاریس ویلکم ٹو مائی چینل تو ایکسرسائز ون پوائنٹ تھلٹین کا کوسچن نمبر ٹو ہے اس کی سٹیٹمنٹ کو سمجھتے ہیں اس میں دیا گیا ہے find the values of variables in the following proportion ایک proportion دیا گیا ہے اس میں variable جو unknown ہے یہ x ہے اس کی value معلوم کرنی ہے تو باقی تو values دی گئیں گے مطبع آپ کو پتہ ہے proportion ہو یہ پہلی اور آخری جو ہوتی ہے یہ value کہلاتی ہے extreme value یہ کہلاتی ہے دونوں mean values تو ہم product لیتے ہیں extreme values کا اور mean values کا بٹ یہاں پہ جو mean value ہے یہ x unknown ہے تو یہی کہا گیا ہے کہ جو unknown variable x ہے اس کی value معلوم کریں تو ہم پہلے کس کو multiply کر لیں گے extreme values کا product لیتے ہیں 7 multiply 50 is equal to ان دونوں کو multiply کریں گے تو 6x آ جائے گا اب یہاں سے ہم نے معلوم کیا کرنا ہے x تو پہلے ان کو multiply کر لیتے ہیں تو 700007535 تو یہاں پہ آ گیا 350 is equal to 6x تو ہم نے معلوم کیا کرنا ہے x تو یہاں سے x by نکال لیں گے تو باقی جو value ہے یہ آ جائے گی 350 over 6 اب ایک طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ اس کی cutting کر لیں اور باقی جو value بچتی ہے اس کو divide کر لیں یا direct calculator لیں اس پہ اس value کو divide کریں answer نکال لیں تو ہم اس کو پہلے ایک بار cutting کرتے ہیں جتنی value اس کی cutting ہوتی ہے جو باقی بچے گا اس کو divide کر کے answer نکال لیں گے یا cutting نہیں کرتے ہم directly اس کو divide کر کے answer نکال لیتے ہیں یہ آپ کے لیے آسان step ہو جائے گا 350 کو اندر رکھیں گے 6 کو باہر ہمیشہ اوپر والی value کو اندر رکھنا ہے نیچے والی جو ہے اس کو باہر رکھنا ہے تو اب ہم نے 6 کا table پڑھنا ہے پہلے ہم 35 اس میں سے just لے لیتے ہیں تو 36 ہوتا ہے وہ اس سے بڑھ جائے گا تو 6 جو 5 بار ہوتا ہے 36 5 زار ہوتا ہے 30 تو ہم اس کو کر لیں گے 5 پہ 5 minus 0 باقی بچا 5 اب 5 چھوٹا ہے باہر 6 ہے اوپر سے 0 نیچے اتاریں گے 6 کا table پڑھیں گے کہ 50 سے value less آ جائے پورا پورا 50 تو نہیں آ سکتا 6 کے table میں اگر 8 پہ کریں گے تو کیا آ جائے گا 48 6 8 سار 48 minus کریں گے یہاں سے 10 carry لیا 10 minus 8 2 آ گیا اب 2 چھوٹا ہے اگر یہاں پہ ایک 0 لگا دیں گے تو اب ہم یہاں پہ کیا کر لیں گے جب 0 لگایا تو اوپر یہاں پہ کیا لگائیں گے point 6 3s are 18 اس سے less value ہے یہاں سے carry لیا 10 10 میں سے 8 کے 2 اب 2 چھوٹا ہے پھر یہاں پہ 0 اب point نہیں لگائیں گے point ایک دفعہ لگاتے ہیں اب ہم 0 لگائیں گے تو 6 3s are 18 آ گیا minus کریں گے 10 یہاں سے carry لیا 10 minus 8 2 تو again 2 بچا مطلب وہی value بار بار repeat ہونا شروع ہو گئی تو اس کے بعد ہم اس کو آگے نہیں solve کریں گے ہمیں پتہ چل گیا یہ آگے continue ہے تو ہم اس کو لگ دیں گے 58.33 point کے بعد 2 decimal places تک آپ کے اپنی مرضی ہے 3 decimal places تک لکھیں یا 2 تو یہاں پہ اس کو لگ دیا ہے 2 decimal places تک تو یہ x کا answer آ گیا ہے تو اس کے بعد part number 2 ہے اس کو میں نے لکھ لیا ہے یہاں پہ 5 ratio 8 proportion 45 ratio 20 تو یہاں پہ جو unknown ہے یہ y ہے y variable ہے جس کی قیمت ہم نے معلوم کرنی ہے تو ہم extreme values کا product لیتے ہیں اور mean values کا دونوں کو equal رکھتے ہیں تو y کس سے multiply ہوگا 20 سے اور 8 multiply ہوگا 45 سے تو ان values کو کریں گے یہاں پہ multiply تو y جب 20 سے multiply ہوگا تو ہم نے مطلب y find کرنا ہے تو یہاں سے ہم y نکال سکتے ہیں y is equal to 8 multiply 45 divided by 20 تو یہ value آ گئی اب یہاں سے اگر ان values کو multiply کر دیں 45 کو 8 سے تو اس کا جواب آ جائے گا 360 divided by 20 اب اس کو divide کر کے ہم نے اس cancel معلوم کر لینا ہے یہ 0 0 سے cancel out اور 2 1s are 2 لیکن یہاں تو 3 ہے ایک بچہ وہ تو ادھر آ گیا 16 اور 2 8s are 16 تو y کا جواب آ گیا 18 تو y ہی unknown variable تھا جس کی قیمت اس میں معلوم کرنی تھی تو y کا answer کتنا آ گیا 18 آ گیا یہاں پہ جو value آتی ہے multiply کرنے سے یہ 360 over 20 تو 0 0 سے cancel out اور 2 18s are 36 تو جواب آ گیا 18 تو اس کے بعد ہے part number 3 جس میں یہ دیا گیا ہے z ratio 9 proportion 15 ratio 35 تو extreme values کا product لیں گے اور mean کا اس میں z unknown variable ہے جس کی قیمت معلوم کرنی ہے تو multiply کس سے ہوگا z 35 کے ساتھ اور یہ دونوں multiply ہوں گے mean values 9 multiply ہوگا 15 سے تو یہاں سے ہم نے z find کرنا ہے تو z is equal to 9 multiply 15 یہ value ادھر آ کے کیا ہو جائے گی divide تو جب 9 کو 15 کے ساتھ multiply کریں گے تو جواب آ جائے گا 135 over 35 اب ان کو divide کر کے یہاں سے answer find کر لیں گے پہلے ہم cutting کر سکتے ہیں پانچ کے table میں پانچ سات بار 35 پانچ دو بار دس یہاں تیرہ تھا تین بچ گیا وہ ادھر آیا پانچ سات بار 35 تو اب جو value آ گئی ہے 27 over 7 ہے تو 27 اور 7 کو یا تو calculator پہ direct divide کر لیں یا اس طرح سے answer نکال سکتے ہیں 27 کو اندر رکھیں گے 7 پہ divide کر لیں گے تو 7 کا table پڑھیں گے کہ اس سے کم value ہے 7 for 0 تو 28 ہوتا ہے سات میں سے 1 گئے یہاں پہ 6 سات جو ہے وہ 6 سے بڑا ہے point لگائیں گے 0 لگائیں گے 7 8 زار کیا ہوگا 56 یہاں سے carry لیا 10 minus 6 4 اب 0 لگا دیں گے اب دوبارہ اوپر 0 نہیں لگانا اوپر ہم point لگا چکے ہیں جسٹ یہاں 0 7 5 بار 35 جب minus کریں گے یہاں سے carry 10 minus 5 5 اب یہاں پہ 0 لگائیں گے 7 7 زار ہو جائے گا 49 تو minus کرنے سے آئے گا 1 again یہاں پہ 0 تو مطلب یہ values بار بار آگے continue رہیں گی چلتی رہیں گی تو ہم point کے بعد اس کو 2 یا 3 decimal places تک لکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کو لکھ دیا ہے point کے بعد 3 decimal places تک یہ اس کا جواب ہوگا اس کے بعد اس کا آخری part question number 2 کا part number 4 اس میں جو variable unknown ہے جس کی قیمت معلوم کرنی ہے value find کرنی ہے وہ و ہے تو multiply اس طرح کرتے ہیں extreme values کا product لیتے ہیں اور mean values کا تو w multiply ہو جائے گا 18 کے ساتھ اور 2 multiply ہوگا 24 کے ساتھ کیونکہ w کی value find کرنی ہے تو یہاں سے w کی value نکالیں گے تو یہ value اوپر آئے گی w کے ساتھ جو value ہے وہ devian میں آ جائے گی تو اوپر 2 values 24 ہیں اور یہاں پہ 2 ہے multiply کریں گے تو جواب آ جائے گا 48 divided by 18 تو یہاں پہ آپ کی اپنی چوائیس ہے calculator پہ direct کرنے یا اس کو divide کر کے answer نکالنے تو cutting کر لیتے ہیں تاکہ آسانی سے divide کر سکیں 2 9s are 18 2 2s are 4 اور 2 4s are 8 اور 3 3s are 9 اور 3 8s are 24 تو باقی جو value بچی وہ 8 over 3 ہے تو ہم اس کو divide کر لیتے ہیں آپ calculator پہ کر سکتے ہیں پھر یہ cutting والا step نہیں کرنا پڑے گا یہ divide والا نہیں کرنا پڑے گا 48 divided by 18 کریں گے تو آپ کے پاس direct جواب آ جائے گا 8 کو اندر رکھیں گے اوپر والی value کو نیچے والی value پہ divide تو 3 2s are 6 ہو جائے گا 8 میں سے 6 جب minus کریں گے تو باقی بچتا ہے 2 اب 3 سے 2 چھوٹا ہے ہم یہاں پہ point لگائیں گے یہاں پہ 0 اور 3 کتنے بار اب کریں کہ 20 سے less آئے 3 6s are 18 ہوتا ہے تو minus کریں گے یہاں سے carry 10 minus 8 2 اب again یہ چھوٹی value ہے اب اوپر 0 نہیں لگانا جس یہاں پہ 0 لگانا ہے 3 6s are 18 یہاں پہ آ گیا 18 پھر جب minus کیا 2 مطلب پھر 0 تو بار بار یہ values repeat ہوتی جائیں گی اور یہاں پہ 3 6s are 18 آ جائے گا باقی پھر 2 بڑھ جائے گا تو یہاں پہ آپ کے اپنی چوائز ہے point کے بعد 2 decimal places تک یا 3 decimal places تک لکھیں تو سارے parts میں میں نے 3 decimal places سے کلک ہے یہ اس کا انصر ہوگا اس کے ساتھ question number 2 complete ہو گیا ہے next اس کا question number 3 سے start کریں